السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو دوستو میرا نام ہے محمد الشاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی سٹڈی اوفیشل آج کی اس ویڈیو میں یہ بتانے والا ہوں کہ پہلی قربانی کس کے نام سے کرنا چاہیے یعنی اگر آپ کے خاندان میں دو یا تین لوگ ہے یا پانچ لوگ ہے اور سب پر قربانی واجب ہے تو پہلی قربانی کس کے نام سے کرنا چاہیے یہ سوال کسی نے پوچھا ہے آپ میں سے کسی بھائی نے پوچھا ہے اسی کا آج کی اس ویڈیو میں جواب دینے والا ہوں لیکن ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور دوسرے بھائیوں تک ضرور پہنچائے گا تاکہ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچ سکے پہلا سوال یہ ہے اس میں کہ اگر اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو مال دیا ہے یعنی صاحب نصاب ہیں آپ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ ہر چیز کو ہٹا کر کے روپیہ پیسہ یا چاندی سونا سم ملا کر کے اگر اس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پیسہ ہے تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے ایسے انسان پر قربانیں واجب ہو جاتی ہے اسی کو ٹیکنیکل ورڈ میں صاحب نصاب کہتے ہیں یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے اگر چاریز پچاس ہزار روپے کے آپ مالک ہے تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے ٹیک ہے اتنی بات سمیم آ گیا لیکن اب اس میں یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ پہلی قربانیں جو کر رہے ہیں وہ کس کے نام سے کریں گے کیا آپ باپ دادا کے نام سے کریں گے یا جو مر چکے ہیں ان کے نام سے کریں گے یا آپ اپنے نام سے کریں گے تو سب سے پہلا اور لوجک سوال یہی ہے کہ آپ کو میں ایک سوال کر رہا ہوں اسی کا جواب میں آپ کو جواب بھی مل جائے گا جیسے نماز ہے تو نماز کس کے اوپر فرض ہے کیا زندہ لوگوں کے اوپر فرض ہے یا مردہ لوگوں کے اوپر فرض ہے تو آپ کا جواب ہوگا کہ زندہ لوگوں کے اوپر فرض ہے مردہ کے اوپر فرض نہیں ہے اسی طرح حج ہے وہ حج کس کے اوپر فرض ہے جو مر چکے ہیں اس دنیا سے ان کے اوپر تو نہیں ہے نا جو زندہ ہے انہی کے اوپر حج بھی فرض ہے ٹھیک اسی طرح ہے قربانی بھی انہی کے اوپر فرض ہے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دے رکھی ہے یعنی جو زندہ ہے اسی کے اوپر فرض ہے اسی کے اوپر واجب ہے لیکن جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے اوپر ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ پہلے قربانی کر رہے ہیں تو آپ اپنے نام سے کریں گے آپ کو کس کے نام سے کرنا ہے آپ کو اپنے نام سے کرنا ہے اگر آپ صاحب نصاب ہے تو آپ کو اپنے نام سے کرنا ہے آپ کی ماں صاحب نصاب ہے تو آپ کی امی کو اپنے نام سے کرنا ہے آپ کے ابو ہے زندہ ہے اور وہ قربانی دے رہے ہیں تو ان کو اپنے نام سے کرنا ہے اسی طرح اگر پانچ فرد ہے آپ کے خاندان میں اور پانچوں کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے سب کا الگ الگ بزنس ہے سب کا الگ الگ کاروبار ہے اور سب اپنا اپنا پیسہ الگ رکھتے ہیں تب پانچوں کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی پانچوں کو الگ الگ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن پانچ بھائی تو ہیں دس بھائی تو ہیں لیکن ایک ہی میں رہتے ہیں ایک ہی ساتھ رہتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر پیسہ ہی کھٹا ہوتا ہے تب کوئی ایک جو رہنما ہے یا چاہے ان کا پتہ ہے چاہے ان کا بڑا بھائی ہے اگر ایک کر دیں گے تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی اتنی بار سمجھ میں آگیا نا مجھے لگتا ہے اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آگیا ہے دوسرا سوال یہ تھا کیا قربانی میں اگر کسی کی نیت صحیح نہیں ہے یا کسی کی نیت کچھ اور ہے تو کیا قربانی ہو جائے گی نہیں ہوگی اسی لئے آپ کو دھیان لگنا ہے کہ قربانی اگر آپ کر رہے ہیں تو اچھا جانور بھی ہو اور آپ کی نیت اچھی ہو دوسرے کی نیت خراب نہ ہو اگر نیت خراب رہے گی تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے اتنی باتیں آپ کو سمجھ میں اچھی طرح آگئی ہوں گی پھر بھی کوئی اور سوال لیں جائے تو آپ کمنٹ بوکس کھلا ہوا ہے کمنٹ بوکس میں آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ویڈیو ہے ڈسکرپشن میں آپ جائیں گے تو بہت ساری قربانی کے متعلق بہت ساری ویڈیو ہے مسائل ہے آپ کو بتایا گے کیسے قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی ساری کی ساری ڈیٹیل ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور پہلی بار آئے ہیں چینل پر تو چینل کو ضرور سبسکرائب پر لیجئے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد تب تک کے لئے خدا حافظ